ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دستہ اکیڈمی پر آج ہم لے کے آئے ہیں بھارت کے کچھ بڑھو سی دیسوں کے اور انہوں کو کچھ مہت کن جانا کاری جو یو پی پیٹ سے سمندت بہت ہی محتمون سبجیکٹ ہے چلتے ہیں کلاس پر کلاس شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب عباس کر لیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلتے ہیں کلاس پر آج ہم پڑھیں گے بھارت کے پڑھو سی دیس بھارت میں بھارت کے پل کتنے پڑھو سی دیس ہیں پتہ یہ کتنے ہیں گیارہ اب گیارہ کے نام خون خون سے ہیں چلیے دیکھتے ہیں پہلا تو ہو گیا آپ کا پاک پاکستان دوسرا کونسا ہو گیا افغانستان تیسرا ہو گیا آپ کا چین چوتھرا ہو گیا آپ کا نیپال پانچما بھوٹان چھٹا بانگلہ تیس ساتما کونسا ہوگا بتائیے میامار آٹھما سری لنکا اور جو پاک کی تین ہیں وہ کافی دور ہیں تھوڑے جلیے سیما سے ٹچ کرتے ہیں جیسے ایک آپ کا ہو گیا ایپ سری لنکا بھی جلیے سیما سے ٹچ کرتا ہے یہ ہو گیا آپ کا مالدیب یہ ہو گیا آپ کا انڈونیسیا اور یہ ہو گیا آپ کا کونسا تھائی لینڈ تھائی لینڈ تو ہم ایک ایک کر کے سب ہی دیسوں کے بارے میں پڑھیں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پاکستان اس سے پہلے تھوڑی جانکر اور لیتے ہیں کتنے جلیے سیما سے ٹچ ہوتے ہیں کتنے اس تلیے سیما سے ٹچ ہوتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں جل سے کون کون سے دیس لگتے ہیں بتائیے جل سیما کون کون سے دیس آ جا کرتے ہیں بتائیے کون کون سے دیس آ جا کرتے ہیں بتائیے ایک تو ہو گیا آپ کا پاک اور بانگلہ دیس اور کون سا ہوگا میامار ہو جائے گا آپ کا ایک تھائی لینڈ بھی ہو جائے گا آپ کا تھائی لینڈ اور سری لنکا ہو جائے گا مالدی ہو جائے گا اور کون سا ہو جائے گا بتائیے انڈو نیسی کیا ہو جائے گا انڈو نیسی کیا ہو جائے گا چلیے چل دیں اپنی کلاس پر دیکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں پڑھتے ہیں کچھ پاکستان بھارت کے کنے کنے راجوں سے پاکستان کی چیمہ ٹچ ہوتی ہے بتائیے جو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے راجوں کو ٹچ کرتی ہے ایک تو ہو گیا آپ کا لدہ لدہ دوسرا کون سا ہو گیا بتائیے دوسرا ہو گیا آپ کا جے انڈ کے جمہو کسمیر جمہو کسمیر ہو گیا اور کیا ہو گیا جے کون سا راج ہے پنجاب پنجاب اور یہ کیا ہو گیا بتائیے راجستان راجستان اور گجرات گجرات پاکستان کی راددانی کہاں پر ہے بتائیے اس کی راددانی کہاں پر ہے نہ پڑے آپ اسلام آباد اسلام آباد پاکستان کی مدرہ کون سی ہے بتائیے مدرہ کون سی چلتی ہے یہاں پر جیسے اپنے یہاں روپیہ چلتا نا کرنسی پاکستان میں کون سی مدرہ چلتی ہے بتائیے یہاں پر چلتا ہے پاکستانی روپیہ پاکستانی روپیہ بتائیے اب اس کا راستی ہے کھل کون سا ہو جائے گا اس جس کا راستی کھل کون سا ہو جائے گا بتائیے راستی کھل کون سا ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا فیلد légری فیلد ہوکی اچھا تو اب پاکستان کی پردان منٹی کون ہیں آبھی کرنٹ میں بتائیے پردان منٹی کون ہیں کون ہو جائیں گے پیتان منتری پیتان منتری کون سے ہو جائیں گے بتائیے سہباج سریپ راست پتی کون سے ہو جائیں گے بتائیے راست پتی کون سے ہو جائیں گے بتائیے راست پتی کا کیا نام ہے ڈاکٹر آرپ علی یہ ہو جائیں گے پاکستان کی راست پتی پاکستان سے جو بھارت کی سیما ٹچ ہوتی ہے اس سیما کو کس نام سے جانا جاتا ہے بتائیے کس نام سے جانا جاتا ہے اس نام کو جانا جاتا ہے ریڈ کلیف لائن سے ریڈ کلیف ریکھا اس کی لمبائی کتنی ہے جو یہاں سے یہاں تک جو پاکستان کی سیما بھارت سے ٹچ ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہے بتائیے کتنی ہے اس کی لمبائی اس کی لمبائی ہو جائے گی آپ کی تیتیس سو تیئیس کلومیٹر چلتے ہیں اگلی دیش کے بارے میں جانا کائی لینے کے لیے افغانستان اس کے بار پڑھیں گے ہم افغانستان افغانستان کی راد دانی کیا ہے بتائیے کیا ہو جائے گا افغانستان کی راد دانی کابل اب افغانستان سے کون کون سی راج لگے ہیں بتائیے افغانستان سے کیول ایک راج لگا ہے اپنا یہاں پہ ٹچ کرتا ہے سب سے کم سیما اسی دیش کے ساتھ ساجہ ہوتی ہے بارت کی کتنی سیما ساجہ ہوتی ہے ایک سو چھے کلومیٹر کس نام سے جانا جاتا ہے دورنڈر 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 ریکھا جب افغانستان سے کون کون سے راج لگتے ہیں بتائیے صرف ایک راج ساجہ کرتا ہے سیما جس کا نام ہے لڈڈاک اب یہاں پر پیتان مندی کون سے ہیں بتائیے بتائیے افغانستان کی پیتان مندی کون سے ہیں پیتان کیا نام ہے بتائیے کیا نام ہو جائے گا مولا محمد حسن افغانستان کا راستی کون سا ہو جائے گا بتائیے راستی کون سا ہو جائے گا کون سا ہو جائے گا بچ کسی بچ کسی اس کی مدرہ کون سا ہو جائے گی افغانستان کی مدرہ کون سا ہو جائے گی بتائیے کون سا ہو جائے گی مدرہ افغانی روپیہ افغانی روپیہ کتنی سیمہ سا جا ہوتی ہے پڑھ لیے آپ لوگوں نے ایک سو چھے کلومیٹر کتنی سیمہ سا جا ہوتی ہے ایک سو چھے کلومیٹر جو سب سے کم ہے بھارت کے ساتھ سیمہ سا جا کرتا ہے سب سے کم ایڈیس سا جا کرتا ہے چلتے ہیں پیچ پر چائنہ اب پڑھیں گے چائنہ کے بارے میں چائنہ چائنہ کہاں سے کہاں تک ٹچ کرتا ہے بتائیے یہاں سے لے کے یہاں تک ٹچ کرتا ہے کونوں کون سا ہی ریج ٹچ کرتے ہیں ایک تو یہ آپ کا ہو گیا لدھ دک یہ آپ کا ہو گیا لدھ دک یہ ہو گیا یہ جب پوک عزمیل یہ آپ کا ہو گیا یہاں پر ہمارچل پیدیس یہ آپ کا ہو گیا یہاں پر اترہ کھنڈ اترہ کھنڈ کے بعد آپ کا ہو گیا یہاں پر سکم سکم کے بعد آپ کا کیا ہو گیا بتائیے آور آن چل پھر دیس اب جو یہاں سے یہاں تک لائن ٹچ ہوتی ہے کتنی دوری ہے یہاں سے یہاں تک کتنی لمبائی ہے بتائیے اس کی کتنی لمبائی ہو جائے گی چونتیس سو اٹھاسی کتنی ہو جائے گی چونتیس سو چونتیس سو اٹھاسی کلومیٹر کتنی کلومیٹر ہے 3488 کلومیٹر چلیے اب اس کی چائنا کی رات دانی کیا ہو جائے گی بتائیے چائنا کی رات دانی کیا ہو جائے گی بیجنگ کیا ہو جائے گی بیجنگ اب یہاں کے پیدان مندی کون ہے اور راست پتی کون ہے بتائیے یہاں کے پی ایم ہو جائیں گے لی کون کون ہو جائیں گے لی کون راست پتی کون ہو جائیں گے پریسی ڈینٹ کون ہو جائیں گے بتائیے سی جن پیم اسے جن پیم اب یہاں کے راست پی کل کیا ہو جائے گا بتائیے راست کل کیا ہو جائے گا بتائیے کیا ہو جائے گا اگر راست کل ہو جائے گا آپ کا ٹیبل ٹین اس ٹیبل ٹین اس یہاں کی مدرہ کیا ہو جائے گی مدرہ ہو جائے گی آپ کی یو یان یو یان جو جہاں سے یہاں تک لائن ٹیچ ہوتی ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے بتائیے کس نام سے جانا جاتا ہے میں ایک موہن ریکہ کون سی ریکہ میں ایک موہن ریکہ میں ایک موہن ریکہ چلیے چلتے ہیں آگے بانگلہ دیس اب پڑھیں گے بانگلہ دیس کے بارے میں جو یہاں سے یہاں تجھ کرتا ہے اسے پڑھیں گے یہ پہلے پوروی پاکستان کس نام سے جانا جاتا تھا پوروی پاکستان کی نام سے پوروی پاک کی نام سے اسے 1971 میں پاکستان سے الگ کرایا گیا 1971 میں پاکستان سے الگ کرایا گیا چلیے چلتے ہیں پاکستان کی راد دانی کیا ہو جائے گی بتائیے اس کی راد دانی ہو جائے گی ڈہا کا مدرہ کیا ہو جائے گی اس کی مدرہ کیا ہو جائے گی بتائیے اس کی مدرہ ہو جائے گی ڈہا کا اس دیش سے کتنے راج ٹچ کرتے ہیں سیما بتائیے اس دیش سے چار راج ٹچ کرتے ہیں سیما کتنے راج چار راج کون کون سے ہو جائیں گے ایک تو ہو جائے گا آپ کا ڈبلو بی ڈبلو بی مطلب بیسٹ بانگار بیسٹ بانگار بسٹ بانگار بسٹی بانگار اور کون سا ہو جائے گا اسم اور کون سا ہو جائے گا ڈبلو بی ہو گیا آپ کا اسم ہو گیا اور کون سا ہو جائے گا میگالہ ہو گیا یہاں پر ہو جائے گا آپ کا میگالہ میگالہ ہو گیا یہاں پر یہاں پر ہو جائے گا تریپورہ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بتائیے میجورم میجورم پانچ راج جسیما ساجہ کرتے ہیں میجورم تریپورہ میگالہ اسم اور بیسٹ بانگار چلیے چلتے ہیں آگے تو بتائیے اب یہاں کے پیتان منتی کون ہے کون ہے آگے پیتان منتی فیمیل ہے سیکھ حسینہ سیکھ حسینہ پریسیڈنٹ کون ہے بتائیے پریسیڈنٹ کون ہے عبدالحامد عبدال حامد حامد اب اس کا راستی کھل کون سا ہو جائے گا بتائیے اس کا راستی کھل ہو جائے گا آپ کا بولی بولی بل بل کون سا ہو جائے گا بولی بل کتنی سیمہ سا جا کرتا ہے بھارت کے ساتھ کتنی سیمہ سا جا کرتا ہے یہاں سے یہاں تک کتنی سیمہ سا جا کرتا ہے بتائیے آپ یہ کرتا ہے آپ کا لگ بھگ چار ہزار چھانمے کلو میٹر جو سب سے زیادہ سیمہ سا جا کرتا ہے بھارت کے ساتھ بھارت کے ساتھ بانگلدے سب سے زیادہ سیمہ سا جا کرتا ہے آپ کے ایسے کس نام سے جانا جاتا ہے تو پاکستانے کے ساتھ جانا جاتا تھا نا ریڈ کلے کی نام سے ریڈ کلے ریکہ وہی اس لائن کو بھی ریڈ دکا کے نام سے جانا جاتا ہے جو دری پورا کو تچ کرتی ہے سیمہ بنگلہ دیس کی اسے سون نے دیکھ آگے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے سون نے ریکھا سون نے ریکھا چلیے چلتے ہیں آگے نیپال اب پڑھیں گے نیپال کے بارے میں نیپال کی رات دانی کیا ہو جائے گی بتائیے کیا ہو جائے گی نیپال کی رات دانی نیپال کی رات دانی ہو جائے گی آپ کی کاٹ مانڈو کیا ہو جائے گی کاٹ مانڈو مدرہ کیا ہو جائے گی بتائیے مدرہ کیا ہو جائے گی نیپالی روپیہ نیپالی روپیہ راس ٹیکل کیا ہو جائے گا بتائیے کیا ہو جائے گا راس ٹیکل بتائیے کیا ہو جائے گا بولی بل کیا کھیل ہے بولی بل آپ کیا کھیل پی ایم کون ہو جائیں گے نیپال کی پی ایم کون ہو جائیں گے بتائیے سیر بہادر سیر بہادر دیو آ دیو آ اور راس ٹپتی کون ہو جائیں بتائیے بیتیا دیوی بیتیا دیوی بھنڈاری یہ ہو جائیں گے راس ٹپتی اب نیپال سے کون کون سے راج ٹچ ہوتے ہیں بتائیے یہاں پر کون کون سے راج ٹچ ہوتے ہیں یہاں سے یہاں تک کون کون سے راج ٹچ ہوتے ہیں تو یہ آپ کا ہو گیا اترہ کھنڈ یو کے اس کے نیچے یہ آپ کا ہو گیا یہاں تک ڈیو پی اتر پہ دیس اس کے آنگے جی آپ کا یہاں پر ہو گیا ڈبلو بی پسچے منگال اور جی آپ کا یہاں پر اوپر ہو گیا سکم سکم اس کے بعد یہاں پر ہو گیا آپ کا بہار چاہو گیا بہار چلتے ہیں اگلے پیچ پر اب پڑھیں گے اپن بھوپٹان دیکھتے ہیں بھوپٹان کے بارے میں کچھ جان کر ہی لیتے ہیں بھوپٹان کی رات دانی کیا ہو جائے گی بتائیے رات دانی کیا ہو جائے گی اس کی رات دانی ہو جائے گی آپ کی تھمپو کیا ہو جائے گی تھمپو مدرا کیا ہو جائے گی بتائیے کیا ہو جائے گی نیپار کی مدرا اس کی مدرا ہو جائے گی ڈلترم بھارتی مدرا بھارتی مدرا ڈلترم بھارتی مدرا اچھا تو یہاں ایک راستے کھیل کیا ہو جائے گا باتائیں راستے کھیل کیا ہو جائے گا تیرندہ جی اب یہاں کے پیتان منامتی کون ہو جائیں گے بتا Admiral کون ہو جائیں گے یہاں کے پیتان منامتی پیتان منامتی ہو جائیں گے لٹے تصریر لوٹے تصریر اور راست پتی کون ہو جائیں گے بتائیں راست پتی کون ہو جائیں گے جگہ میں کھیسر نام گیال بانچوں بانچوں نیپال سے سوری بھوٹان پڑ رہے تھے بھوٹان سے کون کون سے راج لگتے ہیں بتائیں ایک تو یہ آپ کا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کتنے راج ٹچ کرتے ہیں چار راج ٹچ کرتے ہیں اوڑان جل پیدیس اسم پسچے منگال اور سکیم بھوٹان کتنی سی مرساجہ کرتا ہے یہ آپ کا یہ کرتا ہے 699 کلومیٹر کتنی 699 نیپال کی سائز نہیں لگ پائے نیپال کی ہم آپ کو بتا دیں نیپال سی مرساجہ کرتا ہے آپ کا سترہ سو انکیون کلومیٹر کتنا سترہ سو انکیون کلومیٹر چلیے چلتے ہیں یہاں گے اب پڑھیں ہی اپن میاں مار کے بارے میں میاں مار میاں مار جو یہاں سے ناغا لینڈ مانی پول میں جو رام کو ٹچ کرتا ہے اس دیکھ کو کس نام سے جانتے ہیں میاں مار کی نام سے جانتے ہیں کون کون سی راز ٹچ کرتے ہیں یہ آپ کا یہاں پور ہرانچل پتیس ٹچ کرتا ہے اس کے نیچے جراپ کا ناغا لینڈ ہو گیا اس کے نیچے جراپ کا مانی پول ہو گیا یہاں پا مجورم ہو گیا یہاں پا یہ آپ کا مجورم кого uteur یہاں پر آرانچل پتیس میاں مار کی راد دہنی کیا ہو جائے گی بتائیے میں ہماری کی رات دانی کیا ہو جائے گی اس کی رات دانی ہو جائے گی آپ کی نیپ ایتہ نیپ ایتہ رات دانی ہو جائے گی مدرہ کیا ہو جائے گی بتائیے مدرہ کے بارے مدرہ ہو جائے گی آپ کی کیاٹ کیا ہو جائے گی کیاٹ اب یہاں اگر راستیکل کون ہو جائے گا بتائیے کیا ہے یہاں اگر راستیکل اگر راستیکل ہو جائے گا آپ کا کیا ہو جائے گا چن چن لون پیتان منتی کون ہے یہاں کے بتائیے پی ہم کون ہے یہاں کے پی ہم ہو جائیں گے آپ کے کون آنسان سوکی پریسیڈنٹ کون ہو جائیں گے پریسیڈنٹ ہو جائیں گے آپ کے یوگن یوگن منت چلتے ہیں اگلے پیج پر یہ ہو جائے گا آپ کا سری لنکا دیکھتے ہیں سری لنکا کے بارے میں کچھ جانکاری سری لنکا بھارت بھارت کو سری لنکا سے کیا علاق کرتا ہے جو یہاں پر کوئی سندھی ہے اسے کس نام سے جانتے ہیں بتائیے اسے جانتے ہیں پاک جل سندھی کے نام سے بھارت کی سیما بھارت اور سری لنکا کے بچ کتنی دوری ہے بتائیے کتنی دوری ہے سو پیلومیٹر کتنی سو پیلومیٹر اس کی رات دانی کیا ہو جائے گی سری لنکا کی بتائیے اس کی رات دانی ہو جائے گی کولمبو کولمبو میدرا کیا ہو جائے گی بتائیے یہاں کی مدرا کیا ہو جائے گی سری لنکای روپیا کون سا روپیا سی لنکای روپیا روپیا یہاں کے پی ایم کون ہو جائیں گے بطا یہ پی ایم کون ہو جائیں گے یہاں کے پی ایم ہو جائیں گے اب کے دینیس دینیس گڑ بردنے کون سے بردنے گڑ بردنے گڑ بردنے لازٹ پتی کون سے ہو جائیں گے پریسیڈنٹ کون سے ہو جائیں گے بتائیے رانیل بکرم سنگے کون سے سنگے رانیل بکرم سنگے اس کا رازٹی کے لئے کیا ہو جائے گا بتائیے اس کا بھی رازٹی کے لئے آپ کا ہو جائے گا بولی پل بولی پل چلتے ہی آنگے اب پڑھیں گے مال دیب کے بارے میں یہ آپ کا ہے مال دیب مال دیب کی رازٹہ نہیں کیا ہو جائے گی اس کی رازٹہ نہیں ہو جائے گی آپ کی مالے مالے اس کی مدرہ کیا ہو جائے گی مال دیبین روپیہ کونسا روپیہ مال دیبین دیبین روپیہ روپیہ راستی کے لئے کونسا ہو جائے گا اس کا اس کا ہو جائے گا پھوٹو بول پھوٹو بول اس کی راست پتی کونسا ہو جائیں گے بتائیے راست پتی ہو جائیں گے اس کے ابراہیم محمد محمد سوت ہے سوت ہے چلتے ہیں آنگے آپ پڑھیں گے اپنے انڈونیسیا کے بھارے میں یہ آپ کا یہاں پر ہو جائے گا انڈونیسیا کیا ہو جائے گا انڈونیسیا انڈونیسیا کی رات دانی کیا ہو جائے گی آپ کی جکارتا کیا ہو جائے گی جکارتا مدرہ کیا ہو جائے گی آپ کی کیا ہو جائے گی مدرہ مدرہ ہو جائے گی آپ کی روپے روپے راستی کل کیا ہو جائے گا یہاں کا بتاہیے راستی کل کیا ہو جائے گا بیڈ مینٹن کون سا مینٹن بیڈ مینٹن بیڈ مینٹن راست پتی کون سی ہو جائیں گے آپ بتاہیے راست پتی ہو جائیں گے آپ کے جو کو بیڈوڈو بیڈو دو جو کو بیڈوڈو آج کی کلاس میں اتنا ہی اب پڑھیں گے اس سے آنگے اگلی کلاس میں یہ ہمارے کلاس کا لوگو ہے جسے آپ یوٹیوب پر دستا کے ایڈمی ڈال کے سیچ کر کے جڑ سکتے ہیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ٹیلی گرام گروپ سے چڑھنے کے لئے آپ اس لنک کو کروم میں ڈالیں گے تو وہاں پر ٹیلی گرام ایپ پھل جائے گا جہاں جوڑ سکتے ہیں آپ دستا کے ایڈمی سرچ کر کے انسٹاگرام پر بھی جوڑ سکتے ہیں آپ پھر سوک پر بھی اسی نام سے جوڑ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایمپورٹنٹ جانکاری یا کوئی سجاؤ دینا ہو تو آپ ہمارے بار سیپ نمبر ایٹ سیون پائب سکس نائن فور سکس پائب پائب بن پر بھی میسیج کر کے جانکاری دے سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں اتنا ہی اب ملیں گے اقلی کلاس میں تب تک کے لئے نمسکار اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیں نمسکار دن لبا